موسیقی اور آج کی تابر توڑ خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے ناظرین گرامی روس اور امریکہ آمنے سامنے آگئے دو بڑی سپر پاورز کے درمیان گمستان کی جنگ شروع ہو گئی روسی فضائیہ نیو یارک میں گسنے کا فیصلہ کر چکی ہے عالمی جنگ کا حدشہ بڑھ گیا ہے دمام بڑی سپر پاورز بھی آمنے سامنے آگئیں چین کا بھی اینٹری مارنے کا فیصلہ روس نے خطناک ترین میزائل امریکہ پر چلا دیئے ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ روس سے محبت کرتے ہیں روسی فوج کو سبورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں ناظرین گرامی روس کا امریکہ پر شدید ترین حملے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں دو بڑی سپر پاورز آمنے سامنے آگئیں روسی فضائیہ نیو یارک میں گسنے کا فیصلہ عالمی جنگ کا خدشہ بڑھ گیا روس نے امریکہ کے خلاف بڑا حکم جاری کر دیا روس کی فضائیہ تابر توڑ حملے کرنے کے لیے نیو یارک میں گسنے کا تیار ہو گئی ہے بلاد مئر پیوٹن کا دھماکہ خیز اعلان سامنے آگئے اگر امریکہ ہمارے راستے میں آتا ہے تو امریکہ کو اس جگہ پر ہٹ کریں گے کہ امریکہ کی آنے والی سو نسلیں بھی یاد رکھیں گی پیوٹن کا بڑا اعلان روس نے یوکرائن کی سرعت پر ہزاروں فوجی تائنات کر رکھے ہیں جبکہ ماسکو کے حمایت جافتہ جنگجیوں کی کروائیوں میں گزشتہ چند برسوں میں مشرقی یوکرائن میں اب تک تیرہ ہزار افراد مارے جا چکے ہیں پہلے روس اور امریکہ اپنے جوری ہتیار کم کریں چین بھی میدان میں آ گیا ہے امریکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی بھی شدوش عبیل میں اس وقت تک ممکن ہے جب تک روس اپنی اس جائعانہ اکمہ عملی سے پیچھے نہیں ہٹتا روس جو سن دوہزار چودہ میں یوکرائنی علاقے کریمیاں پر قبضہ کر چکا ہے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ مغربی دفاعی اتحاد نیٹو یوکرائن کو اپنی رکنیت دینے سے باز رہے اور مشرقی یورپ کی طرح وہاں نئے اسکری اڈے بنانے سے اتناب برتے ماسکو کا دعویٰ ہے کہ سر جنگ کی خوابنے پر مغربی دفاعی اتحاد نے وعدہ کیا تھا کہ انہوں نے پھلاو روک دے گا دوسری جانب روس بیلا روس میں سن دوہزار بیس میں ہونے والے متنازع انتقابات کے بعد مظاہروں میں آمی رکمران الیکزینڈر لوکاشنکو کی طرف سے کریک ڈاؤن میں ان کی معونت کر چکا ہے جبکہ حالی میں کذاکستان میں مظاہرین کے خلاح حکومتی کروئیوں میں اپنے فوجی مہیا کر چکا ہے افریقہ میں بھی امریکہ اور یورپی یونین روی سندر واضح میں ٹوٹم سے قریبی تعلقنے والی پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی وارڈنر گروپ کی سرگرمیوں کے خلاف اپنی ضباؤں میں اضافہ کر رہا ہے یہ روسی گروپ وسطی افریقی جمہوریہ اور لیبیا میں کئی طرح کی متنازع اور غیر قانونی سرگرم میں ملویس رہا ہے جبکہ حالی میں مالی سے فرانسیسی فوج کے انخلاقے بعد جس کمپنی نے بماک حکومت کے ساتھ ایک بڑا سیکیورٹی مہائدہ بھی کیا ہے مغربی طاقتیں روس کی جانب سے شام میں بشارول اسد کی مدد پر برمبر ہو رہی ہے تاہم ایران کے موضوع پر حضر جو بائیڈن ماسکو کے تعاون کو خیر مقدم بھی کر چکے ہیں سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرام کے براکست جزتو بائیڈن نے امریک روس کے ساتھ گزادی امور پر گفتگو کے لیے سفارتی رابطے کھولے ہیں نیو سٹار ٹریٹی کے مدد میں پانچ سال کے تصیح کر چکے ہیں جبکہ امریکی وزیر خارجہ انچونی بلنکن کے مطابق امریکہ یورپ کے تحفظ کے لیے روس سے بات چیٹ اور نائے دمات کے لیے تیار ہے تاہم بلنکن نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اس کے لیے روس کو سب سے پہلے یوکرین حرص دے اپنی فوجیں ہٹانا ہوں گی لگ جو کہ روس یہ کبھی بھی نہیں کر سکتا اس کے علاوہ بارڈن دزامیہ نے ایک مردبہ پھر روس کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے یوکرینی کو دھمکیاں دینے کا جسلات جاری رکھا یا اس کے خلاف کوئی فوجی کروائی کی تو اس کے بھرپور جواب کیا جائے گا میڈیا رپورٹس کے مطابق واشنگٹن کے اقام نے بتایا ہے کہ امریکہ یورپ میں اپنی اسٹریجی قیمیت کے لحاظ سے فیصلہ سازی میں مطروف ہے تاہم روس کو شدید پابندیوں کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ روس اور امریکہ کے وفود جنوہ میں سیکیورٹی ماملات پر بات چیت کرنے والے ہیں اور روس کے جانب سے کہا گیا ہے کہ ان مذاقرات میں اس حد تک بات سکتی ہے جب تک امریکہ نہیں چاہے گا اس کے علاوہ روس نے کوئی فوجی کروائی کوئی بھرپورٹ جواب دیا جائے گا جو بارڈن انتظامیہ کا بڑا اور دماغ کا فیض اعلان سامنے آ چکا ہے اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی تقریباً ایک لاگ روسی فوج یوکرائن کی سرد کے قریب موجود ہے جس کی وجہ سے روس کی جانب سے حملہ اور مغرب کی طرف سے جوابی کروائی کا خدشہ لاک ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تو اس کے خلاف بندیاں آئیت کر دی جائیں گی دوسری طرف روس نے بھی دھمکی جاتے وکا ہے کہ امریکہ مغرب کے ساتھ مسکو کے تسادن کے نتیجے میں پیتا ہونے والے خطرات کوئی نظر انداز نہ کرے روس کے نائی وزیر خارجہ سرگائی ریبکوف نے میٹنگ کے بعد نامائین نکاروں سے باتچیت کرتے ہیں کہا ہے کہ ہم نے اپنی رفاقہ کا یہ واضح کر دیا ہے کہ یوکرائن پر حملہ کرنے کا نہ تو کوئی منصوبہ ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی ارادہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ روس نے اپنے امریکی مناسب سے کہا ہے کہ پوجیوں اور پورسز کی تربیت کے والے سے جو اکنمات کیے جا رہی ہیں وہ ہمارے اپنے علاقے کے اندر ہیں اور جس لئے میں صورتحال بگڑنے کے حوالے سے خوزدہ ہونے کی کوئی وچہ نہیں ہے امریکہ کی نائی وزیر خارجہ وینڈی شرمین نے کہا ہے کہ باتچیت صاف صاف اور واضح اندازم بھی ہے اس کا مقصد ایک دوسرے کی سیکیورٹی کے حوالے سے تشویش کو بے تک طور پر سمجھنا تھا روسی نمائندے اس افتے نیٹو اور جورب میں سلامتی اور تعاون کی تنظیم سی ایک افتے ملاقات کرنے والے ہیں روسی نائی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ باتچیت مشکل اور پروفیشنل رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے مقف سے ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوئی ریابہ خوف کا کہنا تھا کہ ہمیں کوئی تنکیاں اور وارننگ لی گئی ہیں ہم نے اپنے رفقہ کا آقا سے کہا ہے کہ یوکرین پر حملے کا ہمارا کوئی منصوبہ نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ اس معاملے صورتحال کا خراب ہونے کے حوالے سے خوف کی کوئی بنیاد نہیں امریکی نائی وزیر خارجہ انڈی شرمین کا کہنا تھا کہ پیر کے روز ہونے والی بات چیز سے یہ واضح نہیں ہے کہ آیا ماسکو فوج کی وافسی کے حوالے سے وعدہ کرے گا یا نہیں شرمین نے نامہ نگاروں سے بات کیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ ہم اس کا جواب معلوم ہے ہم نے بالکل صاف کر دیا ہے کہ فوج کی وافسی کے بغیر تعمیری سمراور اور کمیاز فردکاری بہت مشکل ہے انہوں نے مزید پتایا کہ امریکی افت نے روس کے اس مطالبے کو مشترد کر دیا ہے کہ نیکو اس بات کی ضمنت دے کہ وہ مشرق کی جانئی اپنی توسیر روک دے گا دی ویو بریسلز کی بیورو چیف الیکزینڈر انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے اس فردکاروں کی درمیاننے والی بات چیز سے پتہ چلتا ہے کہ ماسکو اور واشنٹن کے درمیان کوئی مائتہ ابھی بہت دور ہے انہوں نے کہا ہے کہ بات چیز دعا ہے مولاد پر کچھ پیش رکھ کے بغیر ختم ہو گئی ہیں لیکن یہ غیر متوقع بھی نہیں ہے کیونکہ اس میٹنگ کا مقصد ہماری اندرہ کی تحصیح نامن نے کہا ہے کہ فیلڈ باگ یہ پوری طرح واضح نہیں ہے کوئی مائتہ اس طرح کا ممکن ہوگا دوسری طرف انفارمیشن اور سائبر کے امریکی مائت دمیتری الپروچن ہے اس بات کیت کی سستر افتار کو مذہبت طور پر دیکھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مذہبت پیش رکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یورپی شتیوٹی کے معاملات روس کی فکرمندیوں کو دور کرنے اور یورپی مالک کو تشویر شدور کرنے کے والے سے امکنہ طور پر طویل سے تک بات چیز کر سکتے ہیں اس سے برسو لگ سکتے ہیں اس طرح ہم برسو بار دنگ کو بھی روکنے کے لئے سائدہ بھی کار سکتے ہیں اور تابر دور حملے کے لئے ایسے ایک مطلب نہ سکتے ہیں جسے روس پر بھی فائدہ ہو موسیقی